اسلام علیکم ناظرین حق نیوز کے پروگرام ارکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سویل سیدھی کنساری پنجاب لینڈ ایتھارٹی کو فرد اور انتقالات کی مد میں سترہ عرب روپے آمدن ہوئی پنجاب لینڈ ریکارڈ ایتھارٹی نے دو ہزار بائیس تیس میں چھتیس لاکھ فردات اور انتقالات کی خدمات فراہم کی جس کے بدولت سرکاری خزانے میں قریباً سترہ عرب روپے جمع ہوئے پنجاب لینڈ ریکارڈ ایتھارٹی نے مالی سال دو ہزار بائیس تیس میں چھتیس لاکھ سے زائد فردات اور انتقالات کی خدمات فراہم کی پنجاب لینڈ ریکارڈ ایتھارٹی کے دو سو بتی سینٹرز دہی مراکز مال نادرہی سہولت مرکز اور بینکوں پر مشتمل ارازی ریکارڈ کے وسیع نیٹورک سے دو ہزار بائیس تیس میں چوبیس لاکھ افراد کو کمپیٹرائز فردات جاری کی گئی جبکہ ساڑھے گیارہ لاکھ انتقالات تصدیق کیے گئے جس کی بدولت سبائی ٹیکس اور سروس چارجز کی مد میں سرکاری خزانہ میں سترہ عرب روپے کی آمدن ریکارڈ کی گئی سولہ لاکھ فردات ارازی ریکارڈ سینٹرز چار لاکھ نادرہی سہولت تقریباً چھتیس ہزار ای خدمات مرکز دہی لاکھ دہی مراکز مال ایک لاکھ سے زائد آن لائن جبکہ چوالیس ہزار بینک اور بیس ہزار فردات موبائل وین سے جاری کی گئی ساڑھے گیارہ لاکھ تصدیق شدہ انتقالات میں سے قریباً ساڑھے پانچ لاکھ انتقالات ارازی ریکارڈ سینٹرز پندرہ ہزار ای خدمت مرکز دو لاکھ سے زائد دہی مراکز مال اور تقریباً ساڑھے تین لاکھ انتقالات بزریہ ریجسٹری جبکہ گیارہ ہزار سے زائد بینک اور سولہ ہزار سے زائد انتقالات کی تصدیق موبائل وین سے کی گئی پرائم مینسٹر پورٹر پر مالی سال دوزار بائس تھے اس میں کل دو سو پہتر شکایات موصول ہیں جن پر موصر مانیٹرین کی بدولت فوری کاروائی کرتے ہوئے سائلین کو ریلیف فراہم کیا گیا سر سٹ آفیسرز اور آفیشلز کے خلاف محکمانہ کاروائی کا آغاز کیا گیا جبکہ بازابتہ تعدیبی کاروائی مکمل کرتے ہوئے 53 افراد کو نوکری سے برخواست کیا گیا ڈریکٹر جینرل سائرہ عمر کا کہنا ہے کہ لینڈ ریکارڈ سرویسز کا خودکار طریقے سے حصول ممکن بنایا جا رہا ہے لینڈ انویسٹریشن کے نظام کو مربوط اور بینل اقوامی میار کے مطابق رائج کرنے کے لیے شہری ارازی ریکارڈ کی کمپیٹرائزیشن پر بھی پیشرف جاری ہے جبکہ پنجاب میں لینڈ انویسٹریشن سسٹم کو جدید حدود پر استوار کرنے اور خدمات کو بینل اقوامی میار سے ہمانگ کرنے کے لیے پنجاب لینڈز ریکارڈز اتھارٹی میں مارڈرن ٹکنالوجی اور جدید سافٹوئر کے ذریعے ان کے استعمال کو یقینی بنایا جا رہا ہے اس طرح کے مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق نیوز